بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل کو یوز کر کے ہم کیش بجٹ کس طریقے سے بناتے ہیں کیش بجٹ بنانا سیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں آئیں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں کیش بجٹ جو ہے وہ بیسکلی چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے چار بیسک ہیڈز ہوتے ہیں کیش بجٹ کے سب سے پہلے جو ہے وہ کیش ریسیٹس آتی ہیں we have cash receipts from different sources for example جو major sources of cash receipts ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری sales تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے sales بجٹ جب بنایا تھا تو اسی کے ساتھ ہی collection from customers کا schedule بھی بنایا تھا تو وہ بیسکلی ہماری cash receipts تھی which are operating cash receipts اور وہ ہم لوگ اس cash بجٹ کو بنانے کے لیے یہاں پہ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے جو cash بجٹ کا section ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cash receipts کا section اور cash receipts کے section میں صرف ہم لوگ operating sources سے جو ہمیں cash receipts ہوتی ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں financing activities سے جو ہماری receipts ہوتی ہیں وہ ہم cash receipts کے اندر نہیں لکھتے اس کو ہم الیدہ سے section میں mention کرتے ہیں loan کی مد میں cash وصول کریں گے وہ ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے that would be included in financing section وہ ہماری operating cash flows نہیں ہیں وہ ہمارے financing cash flows ہیں پھر دوسرا section ہوتا ہے cash disbursement کا تو cash disbursement section میں ہم لوگ وہ تمام چیزیں لکھتے ہیں جو کہ ہم لوگ payments کر رہے ہوتے ہیں تو payments ہم different heads میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے material purchase کیا تو اس کے لیے payments کی جیسے ہم لوگوں نے salaries pay کی تو اس کے لیے payments کی جیسے ہم لوگوں نے factory expenses کی اس کی payments کی جیسے ہم لوگوں نے selling and admin expenses کی اس کی payments کی یہ تمام payments ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ماں سوائے دو چیزوں کے جس میں ہم لوگ کوئی بھی ہم نے loan لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے principal amount pay کی ہے اور اس کا interest pay کیا ہے تو یہ ہم یہاں پہ count نہیں کریں گے اس کو ہم financing کے اندر لے کے جائیں گے ہم یہاں پہ صرف اور صرف payments for purchases لکھیں گے payments for material purchases لکھیں گے payments for labor cost لکھیں گے payments for overheads cost لکھیں گے payments for selling and admin expenses لکھیں گے اور اسی طرح کے operating expenses کو یہاں پہ cash کی صورت میں جو ہم pay کرتے ہیں وہ یہاں پہ mention کریں گے تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم loan receive کریں گے that would be financing اور جتنا بھی ہم loan pay کریں گے اور اس کے اوپر interest pay کریں گے that would also be financing اس کو ہم لوگ financing section میں لے کے جائیں گے ہم cash receipts اور cash disbursement section میں نہیں لکھیں گے پھر اس کے بعد ہم تیسرا section بناتے ہیں جس میں ہم لوگ cash access اور deficiency calculate کرتے ہیں یہ section determine کرتا ہے کیا ہمارے پاس cash کی shortage تو نہیں ہو رہی اور اگر shortage ہو رہی ہے تو ہمیں کتنی shortage ہو رہی ہے اور کیا ہمیں کہیں سے loan تو نہیں لینا پڑے گا کیا ہمیں کچھ پیسے borrow تو نہیں کرنا پڑیں گے کیا ہمیں cash کہیں bank سے یا کسی source سے ہمیں ادھار تو نہیں لینا پڑے گا ان تمام چیزوں کو ہم assess کرنے کے لیے اس section کو بناتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہماری receipts ہوتی ہیں اس میں سے جب ہم لوگ جو ہماری payments ہوتی ہیں expected وہ minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والا section بن جاتا ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ whether we have excess of cash اور whether we have shortage of cash پھر اس کے بعد ہم borrowing section بناتے ہیں جس میں ہم لوگ borrowing and repayments ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو جو بھی budget period کے دوران ہم لوگوں نے borrowings کی ہوئی ہوں گی یا پھر ہم نے ان loans کو repay کیا ہوا ہوگا وہ ہم اس financing section کے اندر mention کریں گے plus اس کے علاوہ ان borrowings کے اوپر جو بھی ہم نے interest pay کیا ہوا ہوگا وہ ہم اس section کے اندر جو ہے وہ mention کریں گے